ایک سوال ہے کیا کسی بھی طرح سے بلاتکار یا کسی کو بھی سرعام بے اجت کرنا کسی بھی طرح سے جسٹیفائیڈ ہے کیا یہ کسی طرح کا سمادان لا سکتا ہے کیا یہ کسی طرح کا انصاف کرے گا نمسکار تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں اس ویڈیو کو لانے میں دراصل اس انسیڈن کو سوچل میڈیا میں دیکھنے کے بعد جہاں دو منی پوری محلاؤں کو بھیر گزیٹ کر لے جا رہی تھی میرا دل سہم گیا دل و دماغ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اسے ریاکٹ کروں اس پر میں کیا ٹپڑنی کروں کیا بات کروں میں ان محلاؤں کے درد کو ان کے گھر والوں کی پیڑا کو محسوس کر پا رہا تھا ہم سب نے اسے فیل کیا ہے جھوٹنے کہوں گا مند میں بہت آخروش ہے گصہ ہے درد ہے اور کبھی تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ ایسا سچ میں نوٹیس میں ہوا ہے نوٹیس کے لوگوں نے کیا ہے ہمیشہ کر بھی سکتے ہیں ایسا تو ہم نے کہانیوں میں سنی تھی فیلموں میں دیکھا تھا کیا ہم وہی لوگ ہیں ہم جو اپنے بہن بیٹیوں کو ہمیشہ شرشت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں جو ہم چیک چیک کر کہتے ہیں ہمارے یہاں محلاؤں کی عجت کرتے ہیں ہم دہج کے لئے اپنے بہن بیٹیوں کو نہیں مارتے ہم بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہیں کرتے کیا ہم وہی لوگ ہیں ایک بار ایک مین لینڈ کے کالیج کے پروفیسر سے میری ایک بہت لمبی بحث ہو گئے تھے انہوں نے جب مجھ سے یہ کہا کہ ہم مطلب نوٹیس والے پچھڑے ہیں اور وہ ہم سے اس لئے آگے ہیں کیونکہ ان کی سبیتہ ہمارے سبیتہ سے پرانی ان کی سبیتہ ہزاروں سال کی ہے اور ہماری سبیتہ صرف خرک پر ایک سو سال کی ہے میں نے ان سے ان کی اس بات پر جواب دیتے ہوئے کہا سر آپ نے اپنی ہزاروں سال کے سبیتہ سے کیا سیکھا بیٹیو کو جلانا ایک ہی ماباپ کے دو بچوں کے بیچ فرق کرنا انسانوں کو جات کے آدھار پر اونچ نیچ ماننا وہ چھپ ہو گئے ایک دم چھپ کیونکہ میں صحیح تھا لیکن آج اگر وہ اس خبر کو کئی سے دیکھ رہے ہوں گے تو مجھے یاد کر رہے ہوں گے کہ نورتیست کے ایک لڑکے نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے یہاں اونچ نیچ نہیں ہوتا محلاؤں کے مجزت کرتے ہیں اس ایزدینٹ نے ہمارے غرور کو توڑ دیا ہماری پیچان کو بدل دی ہے جو لوگ ہمیں نہیں جانتے وہ ہم سے پہلے سے درتے ہیں کیونکہ ہمارے خلاف بہت سارے آبواں ہیں آج اس گھٹنا نے اس آبواں کو پوختہ کر دیا ہے ہمیں لوگ آتنگوادی مانتے ہیں ہمارا چھتر کو آتنگواد کے لیے ہمارے چھتر مانے جاتے ہیں اسی یہ مشہور ہیں اور آج اور ایک نام چھوڑ گیا یہ گھٹنا ہمارے موہ پر ایک بدلما داگ ہے سیکڑوں کی بھیر دو لڑکیوں کو وسترہین سڑک پر کھیچ لے جاتی ہے اور اس بھیر میں ایسا ایک بھی نہیں جو اسے روکنے کی کوشش بھی کرے اور اگر کوئی تھا بھی تو شاید اسے اپنے جان بہت زیادہ پیاری ہو گئی تھی بھیر میں بڑا آکروش تھا آج ہمارا چھتر اس گھٹنا کے لیے انٹرنیشنل لیویل کا ایک نیوز آئیٹم بن گیا ہے انترراستری اصطر پر اسے بھی دردناک بات یہ ہے کہ اس گھٹنا کو کچھ لوگ سمرتن بھی دے رہے ہیں are you there? do you call yourself humans? آپ انسان ہو اور اس کے بعد یہ بھی روز کی طرح ایک political drama بن جاتا ہے آروپ لگتے ہیں پرتی آروپ لگتا ہے اور پھر شوشل میڈیا میں یہ ایک نیوز ایک آگ کی طرح پھیل جاتی ہے لوگ ساری دنیا دیکھتی ہیں لیکن کیا ایسا انصاف ہوگا؟ کیا اسے راجنیتک رنگ دینا انصاف لائے گا؟ لوگ سرکار پر راج آروپ لگا رہے ہیں کیا دیش کے پردان منتری نے یا پھر منیپور کے مکھے منتری نے تم سے کہا تھا کہ اپنے بہن بیٹیوں کو ننگا کر جا کر ان کا بلککار کرو اپنے لوگوں کو مارو مانا کہ اس مدے میں ہمارے پردان منتری کی چپی کئی لوگوں کے لیے سوال ہے ہو سکتا ہے منیپور کے مکھے منتری بھی چیپنیستر بھی شکشم نہیں ہو تو کیا تم ریپ کروگے؟ اپنی بہنوں کو ننگا کر کے سرکو پر لے جاؤ گے؟ چلو مان لیتے ہیں اس میں کچھ راجیتک شجینتر بھی ہے پھر بھی تم نے اس گینوں نے کام کو انجام ہی کیوں دیا؟ چلو دنگے چل رہے ہیں ایک وارد سیچویشن ہے فساد ہو رہا ہے گلتی سے یا جان بوچ کر آپ نے کسی کی جان لے لی گصے میں یہ بھی دراصل نہیں ہونا چاہیے حالانکہ لیکن یہ کچھ حد تک سمجھا جا سکتا ہے ماں بھی کی جا سکتی ہے لیکن یہ کیسا گصہ یہ کیسی گلتی کہ آپ بلاتکار کر رہے ہیں what do you really want to prove بلاتکار کر کے کیا سوچا آپ نے کہ آپ بہت بڑا مرد بن رہے ہیں یہ کوکرم تم نے کی ہے کوئی باہر سے نہیں آیا مجھے یاد ہے نگالین میں ریپ اور مڈر کے ایک آروپی کو بھی بھیر نے لنچ کیا تھا مار دالا تھا وہ آروپی شاید نوٹس کا نہیں تھا I'm not sure لیکن آج جو تم نے کیا ہے اور شاید جو دو لڑکیوں کی ابھی جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ اکیلہ انس دن نہیں ہے ابھی کئی ایسی لڑکیاں سامنے آ رہی ہیں اور دیکھئے جس دن منیپور میں انٹرنیٹ سرویس دوبارہ شروع ہو جائے گا اس دن کئی اور بھیانے ایسے کسے ہمارے سامنے آئیں گے اس نے بھی درامنی بات سننے میں آیا ہے کہ اس کوکرم میں عورتوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا عورتیں ساتھ دے رہی تھی کچھوں لڑکیاں شاید ان کی ہتیا بھی ہوئی ہے یہ ان حوث کے شیطانوں کا کام ہے جو ہمیشہ موقع کے فراق میں رہتے ہیں انہیں کسی بھی سمودہ ہے کہ کسی بھی مدے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے انہیں بس ان حیوانوں کو بس ایک شکار چاہیے ہوئے تھے ایک موقع چاہیے ہوتا ہے اور انہیں اس سے بڑی موقع کام ملتا مجھ سے میں کون سیکس کرتا ہے شیکشل ایرازل کے لیے ایک عام انسان کو ایک ماہور چاہیے ہوتا ہے یہ اس طرح کے موقعوں کا انتظار کرنے والے سائیکو لوگ ہیں ان جیسوں سے ہمارے پورے سماج کوئی خطرہ ہے اگر اپنی دشمنی اپنا قرود بلاتکار کر کے نکالتے رہے تو ممکن ہے کہ کل ایسے لوگ اپنے ہی مطلب اپنے کسی بھی دشمن کے بچوں کا بلاتکار کر دیں آج جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے کل کو انہی کا یا پھر انہی کے کسی رشتہ دار کا بلاتکار کر دیں کیا ان لوگوں کو ایک سیکنڈ تھوٹ نہیں دینی چاہیے تھی ایک خیال نہیں آیا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ حادثہ ان کے اپنے بہن بیٹیوں کے ساتھ ہو جاتا تو ان پر کیا بیرتی اس ویڈیو کو دیکھ کر اتنا میں بھابو گواہوں کہ میں اسے شیئر بھی نہیں کرنا چاہتا کہتے ہیں حادثے کے دوران وہاں پولیس بھی موجود تھی بہت دیو اور میں رسپیکٹر چھوٹر شرپ وہاں کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے شاید دیو آؤٹ نمبر ہاں ہاں مان سکتے ہیں کہ منپور سرکار شاید وائلنس کو روکنے میں شکشم نہیں ہوئی پر ریو والے سرکار کو دوشمت دیجئے اسے انہیں مد گشی تھی یہ وکریت مانسکتہ سے اتنا میں کام ہے اور میں ایک بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا ان کے ساتھ جو ہوا ہے بہت دردناک بہت برا ہوا ہے ہم صرف کچھ حد تک اسے محسوس کر سکتے ہیں اسے سمجھ سکتے ہیں پر اس پیرا کو آپ باٹ نہیں سکتے لیکن یہ کہتے ہوئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ بہنیں آپ کبھی بھی اس ویڈیو کو کہیں سے بھی دیکھ رہی ہوں تو یہ جان لیجے گا کہ میں اور میری طرح بھارت کے ہر رہنے والا آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو کبھی بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی شرمندگی محسوس کرنی کے ضرورت نہیں ہے بلکل ضرورت نہیں ہے آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے شربندہ تو ان لوگوں کو ہونا چاہیے جنہوں نے انسانیت کو شرمشار کیا ہے آپ کے ساتھ جو ہوا اسے کرنے والوں کو تو سجا ہر حال میں ہونی ہوگی اور ہوگی بھی اور اصلی گنے گار کو سجا دینا لیکن ہمارا پرم کرتب بھی ہونا ہوگا دوستو آج کے دن ہیر سے پر اعتبار کرنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کا سمیں ہے میں جو کہنے جا رہا ہوں اسے ذرا گوڑ سے سنیے گا کسی بھی مسئلے پر انجام تک پہنچنے سے پہلے ہمیں باریکی سے سوچنی ہوگی سمجھنی ہوگی گصے اور جلدبازی میں لیا گیا جاردر فیصلے غلط ہوتے ہیں اس لیے ہمیں صحیح نتیجی تک پہنچنے کے لیے ہمیں صحیح نرنے صحیح فیصلہ لینا ہوگا اب اس آدمی کو ہی لے لیتے ہیں ابھی حال میں اس ویڈیو کے آدھار پر اس آدمی کو مکھیارا پہ مانا جا رہا ہے ہو سکتا ہے میں انکار نہیں کر رہا ہوں پر کئی بار آنکھوں دیکھی باتیں اور کانو سنی باتیں بھی غلط ہو جاتی ہیں کئی ایسے معاملے سامنے آئے ہیں جہاں سجا پا لینے کے بعد کسی کو بے غصور پا جاتا ہے اور امینیز جب تک کسی کا گناہ پروب نہیں ہو جاتا ہمیں prejudiced نہیں ہونے چاہیے اٹکڑے لگا کر کسی کو کسروبار یا گنے گر تہرہ دینا صحیح نہیں ہوگا آپ شاید سوچ رہے ہوں گے میں اس آدمی کے حق میں کیوں بول رہا ہوں ایسا نہیں ہے میں اس کے حق میں نہیں بول رہا ہوں میں بس انصاف کے بات کر رہا ہوں اس 26 سیکنڈز کے ویڈیو میں میرا ماننا ہے کہ ہم پوری سچائی کو نہیں دیکھ پائیں گے اس سے آگے کیا ہوا ہوگا اس کے بعد کیا ہوا ہوگا ہم نہیں جانتے ایک ویڈیو میں جہاں اس آدمی کے بارے کوئی بتا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی گاڑی کا پنکچر بننے والا لڑکا ہے ساری شدہ ہے بچے بھی ہیں گھر میں یہ کمانے والا آکیلہ ہے اب میں اس آدھار پر ان کو قصوربار یا بے قصور تو نہیں مان سکتا میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے ہوسکتا ہے کہ یہ اس وقت ان لڑکیوں کی خاص کر کے اس لڑکی کے جسے یہ پکڑے جا رہا تھا اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہو سکتا ہے ان مہلاؤں کو اس سے پہلے گھسیٹا جا رہا ہوں مارا پیٹا جا رہا اور ہو سکتا ہے کہ ہیرو داس یا ہیرا داس انہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں انہیں سہارا دے رہا ہوں پھر بعد میں ان کے مدد بھی کی ہو انہیں بکن ڈنائی ہم فلموں میں بھی دیکھتے ہیں چاکو مارنے والا کوئی اور ہوتا ہے اور اسے بچانے کے لئے چاکو نکالنے والے کو پولیس پکڑ لیتی ہیں یہ پورا ماملہ تب صاف ہو جائے گا جب ترطیش کے دوران وہ پیڑی تو مہیلہ اپنا بیان دے گی اس ماملے میں تو کم سے کم ابھی تک ایک درجل ناؤں کے گریفتاری ہو چکی ہے تو اب کیونکہ یہ ماملہ the rarest of the rare case میں گنا جائے گا تو اس آدھار پر اس کی سجا بھی بہت کڑی ہوگی the rarest of the rare punishment ہوگی مطلب اس کی سجا موت بھی ہو سکتی ہے اسی لئے کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے کہی ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اس ساپ اور نیولے والے کہانی کو دوڑائے جہاں پر اپنی مالک کے بچے کو بچانے والے نیولے کو مالک کی غلط فیمی کے چلتے مار دالا تھا تو ہمیں اس ماملے میں بھی صحیح تفتیش کا انتظار کرنا چاہے اس کا سمرتن کرنا چاہے اور صحیح نرنے ہمیں لینا چاہے ابھی مہتے کمیلیٹی کے مہلہ بھی گھٹنا کے سخت نیندہ کر رہی ہیں اور رو پی کے گھر کو کچھ مہلہوں نے توڑ دیا ہے میرا ایسا بھی ماننا ہے کہ قریب ہزار کی اس بھیڑ میں سوائے آگے کے فرونٹ لائنرز کے جو آگے چل رہے تھے ان لوگوں کے شاید باقی جو پیچھے چل رہے تھے ان کو پتا بھی نہیں چلا ہوگی اس طرح کی کوئی گھٹنا جہاں دو مہلہ کو گسیتا جا رہا ہے ایسا کچھ چل رہا ہے ہزاروں کی بھیڑ میں سو دو سو لوگوں کی پیچھے آپ چل رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آگے کیا ہو رہا ہے تو کنکلوسیب لی میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہوا بہت خلط ہوا گنے گار کو صحیح پیچان کر crime کو کنفرمد پروپ کر انہیں قانون کے تحت کڑی سے کڑی سجا دی جائے انہیں چھوڑا نہیں جانا چاہیے لیکن ہم سب کو یہ سمجھنی ہوگی کہ یہ کچھ وکرت مان سکتا والوں کا کام ہے ہمیں پوری کمیونیٹی کو بلین نہیں کرنا ہے ابھی کچھ لوگ منیپور کے میتھے اور ٹائیویل سمودھائے کے بیچ باتچیت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے اور منیپور کے لئے دعا کرنا ہے ہنسا وائلنس کبھی کسی بھی طرح سے کسی بھی سمسیہ کا سمادان آج تک تو نہیں ہوا ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر در خودکوشی نہیں کرتا انگریز بھارت چھوڑ کر نہیں جاتے اور نورت کوریا آج دنیا میں قیلہ نہیں ہوتا ہم نورتیسٹ کے لوگ ہمارے اپنی سادگی اپنی کلچر اور بھولیپن کے لئے جانے جاتے ہیں چلی اسی کارن کے لئے آگے بھی جانے جاتے ہیں ساتھ ہی میں میرے نورتیسٹ کے باہر کے دوستوں سے بھی کہنا چاہوں گا یہ جو خادصہ آپ سن رہے ہیں نا یہ ایکسڈنٹ ہے ترگتنا ہے یہاں ایسا نہیں ہوتا اس گھٹنا سے آپ مت دڑ جائیے گا اور نورتیسٹ آنا مت چھوڑ دیجئے گا نورتیسٹ آئیے ہم یہی پر ہیں چیند